موسیقی 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 جو ان کا بیان تھا وہ تھوڑا سا سندہ پیدا کرتا ہے کہ کہیں وہ اس بیان کے بہانے راجمیتی تو نہیں کر رہے تھے انہوں نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ماب لنچنگ کے بہانے جھارکھن کو ماب لنچنگ کا اڈڈہ بنانے کی یا بتانے کی کوشش کر رہے ہیں یعنی پورے ایک پردیش کو بدنام کرنے کا کام کیا جا رہا ہے پدھان منطری جی سیدھے سیدھے کہہ سکتے تھے کہ ماب لنچنگ کی یہ گھٹنا برداشت نہیں کی جائے گی اور جو لوگ بھی کریں گے ان کے خلاب کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی اور یہ اس طریقے کی گھٹنایں فوراں رکنی چاہیے لیکن بجائے اس کے انہوں نے کہا کہ جھارکھنڈ کو جو ہے وہ کچھ لوگ بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیجت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ جھارکھنڈ جو ہے ماب لنچنگ کا اڈڈہ بن رہا ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ جھارکھنڈ میں ویدھان سبا کے چناؤ آنے والے کچھ مہینوں میں ہونے والے ہیں تو کیا بیپکش کو وہ ٹارگٹ کر رہے تھے یہ ایک سوال من میں ضرور کھڑا ہوتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ ماب لنچنگ کی کوئی پہلی گھٹنا نہیں ہے دوہزار چودہ میں جب دریند مودی جی کی سرکار کیندر کے اندر بنی تھی تو اس کے بعد سے ایک طریقے سے کئی گھٹنایں ایسی ہوئیں قریب چوتیس پہتیس گھٹنایں ٹائم سیف انڈیا نے ان دنوں ریپورٹ کی تھی ان میں سے بائیس کی مرتی ہوئی تھی ان میں سے کافی ایسے تھے جو مسلم سمجھائے سے تھے کچھ دلیت سمجھائے کے تھے کچھ پچھڑے سمجھائے کے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب اخلاق دادری میں جب اس کا مرڈر ہوا تھا گو مانس کے آروپ میں تو اس کے بعد نو دن تک پردھان منتری جی کی طرف سے کوئی شبد نہیں آئے تھے اسی طریقے سے جب اونہ میں دلیتوں کو گوہتیا کے نام پر پٹائی کی گئی اور پورے دیش میں ہنگاوہ مچا تب پردھان منتری جی کا جو بیان آیا تھا وہ راج سمہ میں دیئے گئے بیان کی طرح سے ہی نہائیت کمزور تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیا بیان تھا وہ بیان یہ تھا کہ کچھ لوگ گورکشا کے نام پر دھندہ کر رہے ہیں مجھے بہت کرود ہاتا ہے مجھے معلوم ہے کچھ لوگ رات کو اور سماجک تتو یا بن کر کچھ غلط کام کرتے ہیں اور صبح وہ گورکشا کا چولہ اوڑھ لیتے ہیں اب آپ سمجھئے کہ جہاں پورے دیش کے اندر ہنگاوہ مچا ہو وہ بیچینی ہو وہاں اس طریقے کا بیان یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ دراصل یہ گورکشا نہیں ہے بلکہ کچھ لوگ ہیں جو انٹی سوشل ایلیمنٹس ہیں بدماش لوگ ہیں گنڈے لوگ ہیں جو دن کے اندر گورکشا بن کے اس طریقے کی حرکت کرتے ہیں یعنی ایک طریقے سے گورکشکوں کو انہوں نے ابہیدان دے دیا یہی نہیں اس کے ایک سال بعد کیونکہ یہ گھٹنا ہے رکی نہیں موب لنچنگ کی گھٹنا رکی نہیں ایک سال کے بعد بھی جب وہ سابر مت ہی گئے تھے تب بھی ان کا جو بیان تھا جب ان سے امید کی جا رہی تھی کہ بہت تگڑا کڑا بیان دیں گے تب بھی انہوں نے کیا کہا تھا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ یہ وہ دیش ہے جہاں مہاتمہ گاندھی نے اینسا کا پاٹ پڑھایا ہمیں کیا ہو گیا ہے یہ دیش کے پردان منتری سے یہ دارشنک باتیں ایسے موقع پہ نہیں امید کی جاتی ہیں جب لوگوں کی ہتیا دھرم کے آدھار پہ پہچان کر کے ہو رہی ہو اور جل لوگوں کو یاد ہوگا 2015 2016 اور 2017 کے آس پاس ایک کے بعد ایک کئی ایسی معبلنچنگ کی گھٹنائیں ہوئی تھی اخلاق کا واقعہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا پہلو رام کا واقعہ تھا جنیت کا مسئلہ تھا جھارکھن کے اندر مجلوم اور آزاد کا مسئلہ تھا جن کو پیڑ سے لٹکا دیا گیا تھا جن کے ہاتھ پیچھے باند دیا گیا تھے تو ایک کے بعد ایک کئی گھٹنائیں ہوئی تھی لیکن تب بھی دیش کے پردھان منتری سے جب امید کی گئی کہ وہ کڑا بیان دیں گے ان پر روکنے کی کوشش کریں گے تو اس طریقے کی کوشش نہیں ہوئی اور یہ سوال اٹھا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی رنمیت کے تحت ایک وچاردھارہ کے تحت اس طریقے کا کام کیا جا رہا ہو تاکہ مسلم سمدائی کے اندر خوف پیدا ہو اور تب لوگوں کی نگاہیں جو ہیں یہ امید کی گئی کہ رسس جو راستیس ویم سیبک سنگ ہے ان کے جو سپریموں ہیں یعنی ان کے جو پرمکھ ہیں وہ کچھ کڑا بیان دیں گے اور گو رکشکوں کو ایک طریقے سے روکنے کا کام کریں گے لیکن اس بار اس وقت بھی بھاگوت کا جو بیان آیا تھا وہ بھاگوت کا بیان بھی جو ہے وہ کافی ایک طریقے سے کہہ سکتے ہیں نراش کرنے والا بیان تھا دو ہزار سولہ ویجی دسمی کے دن جو بھاگوت نے بیان دیا تھا اس میں کہا تھا گو رکشک گو رکشک اچھے لوگ ہیں لیکن انہیں قانون اور سمویدھان کے دائرے میں کام کرنا چاہیے یعنی وہ گو رکشک جو گھوم گھوم کر لوگوں کی ہتیائیں کر رہے تھے گو مانس کے نام پہ لوگوں کا قتل کر رہے تھے گو رکشا کے نام پہ لوگوں کو پیٹ رہے تھے ان کو بھاگوت جی کیا یہ کہنا چاہتے تھے کہ یہ سارے اچھے لوگ ہیں اور جو کام کر رہے ہیں وہ غلط اس لیے ہے کیونکہ انہیں یہ کام سمویدھان کے دائرے میں اور قانون کے دائرے میں کرنا چاہیے تھا میری نظر میں چاہے پردھان منطری جی کا بیان ہو چاہے بھاگوت جی کا بیان ہو یہ دونوں بیان ناکافی تھا اور اس کے بعد جو دلچسپ بات یہ ہوئی کہ جب اس پہ کافی ہنگامہ مچا تب کینگ سرکار کی طرف سے راج سرکاروں کو ایڈوائزری جاری کی گئی یعنی راج سرکاروں کو کہا گیا گو رکشا کے مسئلے پہ کہ آپ کو ان معاملوں میں کاروائی کرنے کی آپ کو جو ہے کسی بھی پرستی میں کسی بھی وقتی کو کانون ہاتھ میں نہیں لینے دینا دینا ہوگا اور جو لوگ ایسا کر رہے ہیں ان کے خلاب کڑی سے کڑی کاروائی ہونی چاہیے جہاں تک میری جانکاری ہے اس طریقے کی ایڈوائزری کا کوئی بہت زیادہ اثر ہوتا نہیں ہے لیکن یہ ایڈوائزری دی گئی اس ایڈوائزری کا ایک طریقے سے سواگت ہونا چاہیے اور سواگت ہوا بھی کہ کم سے کب کے اندے سرکار نے ایک تگڑی اور کڑوی بات راج سرکاروں کو دیا ہے کڑوہ سندیش راج سرکاروں کو دیا ہے کہ قانون اور ووستہ کا مسئلہ وہ آپ کا کار ہے اور اس آپ کے کارے کی وجہ سے جو ہے وہ جو آپ کا کار ہے وہ آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ کرنا ہوگا لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا تو جو سولیسیٹر جنرل تھے سولیسیٹر جنرل کا بیان بلکل الٹا ہوا تھا سولیسیٹر جنرل نے کہا کہ قانون ووستہ کے مسئلے پر ماب لنچنگ کے مسئلے پر کاروائی کرنے کی ذمہ داری یہ ذمہ داری راج سرکاروں کی ہے کیونکہ قانون ووستہ بنائے رکھنے کی ذمہ داری ان کی ہے اور کیندر کا اس میں کوئی دکھل نہیں ہے اس بیان کو دینے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس کا مطلق پورے معاملے سے انہوں نے پلہ جھاڑ لیا کہ ماب لنچنگ ہو رہی ہے اس میں کیندر سرکار کا کیندری کیبینٹ کا پردھان منطری کا ان کی سرکار کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور اگر یہ ماب لنچنگ لگاتار ہو رہی ہے تو راج سرکاروں کے ذمہ داری ہے وہ اس سے کنارہ کرنے کی کوشش کریں تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں موڈی جی یا ریسے کی طرف سے اس پورے مسئلے پر ایک طریقے سے کہیں ایک ایمبیولنٹ سا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کئی طریقے کے سوال اٹھ سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے موڈی جی کی کیونکہ موڈی جی کے بارے ہم کہا جاتا ہے کہ وہ مجبوط نیتہ ہے مجبور نیتہ نہیں ہے اور مجبوط نیتہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک بات اگر کہہ دیں تو اس کا اکشر سا پالن ہوتا ہے اور یہ دیکھا بھی گیا ہے کہ جس مسئلے پر موڈی جی نے نے کڑی کاروائی کی بات کی کڑے شبدوں کا استعمال کیا اس طریقے کی گھٹنائے ایک طریقے سے رکھ سی گئیں اور مجبوط نیتہ کیوں ہیں موڈی جی یہ ہمیں بتانے کے ضرورت نہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان کے پاس تین سو سے زیادہ سانسد ہیں دوبارہ وہ بہمت سے چن کر آئے ہیں پوری بھارتی جنتہ پارٹی پر نریندر موڈی کا ایک چھت راج ہے پورا ان کا نینترن ہے سرکار پر ان کا پورا کنٹرول ہے اور وپکش پوری طریقے سے پست ہے یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج نریندر موڈی جی جس اسثتی میں ہے پچھلے تیس سالوں میں اتنا پاورفل پردھان منتری دیش کے اندر کوئی نہیں تھا جس کا اپنی سرکار پر اور جس کا اپنے پارٹی پر اتنا زبردست نینترن اور کنٹرول ہو جھارکھن کے اندر بی جی پی کی سکار ہے صرف ایک فون اٹھا کر وہاں کے مکھ منتری کو کہنے کی ضرورت ہے اس طریقے کی گھٹنا نہیں ہونی چاہیے یا پردھان منتری جی کو سارو جنک اس طر پر کڑے سے کڑا بیان دینا چاہیے کہ اس پر کسی طریقے کی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی اور آئندہ دھرم کے آدھار اگر کسی کے ساتھ اس طریقے کی نائنصافی ہوئی تو اس سے کڑی سے کڑی کاروائی ہوگی لیکن اس طریقے کا بیان نہیں آیا تو ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ زیرو ٹولرنس کیسے ہوں گا اس پورے مسئلے پر اور کیوں نہیں زیرو ٹولرنس ہوتا ہے کیوں پردھان منتری کی طرف سے اتنا کڑا بیان کیوں نہیں آتا ہے کیوں گول مٹول بات نہیں کی جاتی اس پورے مسئلے پر تو میں اس کے آپ کو کارن بتاتا ہوں اور میں دراصل کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں دیش کے پردھان منتری سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ گو رکشکوں سے سہمت ہیں کیا وہ گو رکشکوں سے سہمت میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ گو کی رکشا کی جانی چاہیے ہم سب لوگ اس بات سے پوری طریقے سے سہمت ہیں کہ گائے کے ساتھ کسی طریقے کا اتیارچار نہیں ہونا چاہیے اس دیش کے اندر گو مانس پر روک لگنی چاہیے بین لگنی چاہیے لیکن جو کرت گو رکشا کے نام پر کیا جا رہا ہے کیا وہ صحیح ہے ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ٹالمٹول کا بیان جب دیتے ہیں تو یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ایسا تو نہیں کہ آپ ان کی رائے سے سہمت ہیں یا ان کے کرت سے سہمت ہیں دوسرا سوال کیا یہ ویچارک مجبوری ہے ہم سب کو معلوم ہے کہ نرین موڈی جی لمبے سمیت تک سوہم سیوک رہے ہیں وہ آر ایسے سے جڑے رہے ہیں اور لمبا جیون انہوں نے آر ایسے کے ساتھ گجارہ ہے اور آر ایسے کی ویچار دھارہ کے اندر گائے کا ستھان بہت اوپر ہے اور آپ بتا دوں کہ انیس سو سنسٹھ میں ایک آندولن ہوا تھا اس دیش کے اندر گورکشا کو لے کر جب سادو سنتوں اور سنگ کے لوگوں نے سنسٹ کو گھیر لیا تھا اس وقت کافی گولی باری چلی تھی اور کافی لوگوں کی اس میں موت بھی ہوئی تھی اور اس وقت کے جو گرہ منتری تے گلجاری لال نندا ان کو اپنے پد سے استیفہ بھی دینا پڑا تھا اور جو آر ایسیس کے دوسرے پرمکھ تھے گول وال کر انہوں نے بہت سپسٹ طور پہ کہا ہے کہ گائے ہمارے لیے ہمارے ہندو دھرم کا ایک اتیانت مہتپوڑ انیوار انگ ہے اور ایسے میں وہ ہماری ماں کی طریقے سے ہے اور ہم اس کے ساتھ کسی بھی طریقے کا تیعچار برداشت نہیں کر سکتے ہیں تیسرا سوال ایسے مٹتا ہے کہ کیا سنگ پریوار کا کوئی دباؤ سرکار کے اوپر ہے جس کی وجہ سے وہ اس پورے مسئلے پر کڑائی سے کاروائی نہیں کر پاتے ہیں چاہے وہ بی جی پی کی سرکار ہو چاہے وہ کیند کی سرکار ہو اور آخری سوال یہ ہے کیا گورکشا کے نام پہ ہندو راست بنانے کی کسی یوجنہ پہ کام کیا جا رہا ہے یہ بھی اپنے اپنے سوال ہے اور یہ سوال مہتپور ہے کیونکہ سنگ کی درشت سے یا بی جی پی کی درشت سے گورکشا ایک بہت مہتپور سوال ہے آزادی کے پہلے بھی اس پر کافی چرچہ ہوئی ہے اور آزادی کے بعد بھی اس پر کافی چرچہ ہوئی ہے تو یہ سارے سوال ہیں لیکن یہاں ایک بات میں جرور کہنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ گورکشا کے مسئلے پر ہمیں جب بات کرتے ہیں تو ہمیں کہیں مہاتمہ گاندھی کی یاد ہواتی ہے مہاتمہ ہندو ہوں کیونکہ وید میں میری آستہ ہے اور یہ بھی کہا تھا میں ساناتنی ہندو ہوں کیونکہ میں گائے کو مانتا ہوں گورکشا کی بات کرتا ہوں تو گاندھی جی بھی گورکشا کی بات کیا کرتے تھے سنگ پریوار بھی گورکشا کی بات کیا کرتے تھے لیکن ہندو سوراج بھی جب انہوں نے لکھا ہے سوال جواب کے فارم میں تو ان سے پوچھا گیا گائے اور مسلمانوں میں اگر آپ کو کسی کوئی چوز کرنا پڑے تو اس کو چوز کریں گے گائے کیلئے میں اپنی جان دے دوں گا لیکن گورکشا کیلئے میں کسی انسان کی جان نہیں لوں گا اور اگر میرا کوئی مسلمان بھائی اگر گائے کی رکشا نہیں کر رہا ہوگا تو میں اس کے پیر پکڑ لوں گا اس کو سمجھانے کا پریاز کروں گا لیکن اگر پھر بھی نہیں مانے گا تو بھی میں اس کے ہتیاں نہیں کروں گا میں اپنی جان دے دوں گا تو یہ گورکشا کا جو سوال ہے یہ آج کی تاریخ میں کیا ہو رہا ہے گورکشا کے نام پہ جیشی رام کے نام پہ دھرم کے آدھار پہ لوگوں کے پہچان کی جا رہی ہے ان کے پٹائی کی جا رہی ہے چاہے وہ اخلاق کا مسئلہ ہو چاہے جنیت کا مسئلہ ہو چاہے وہ آزاد کا مسئلہ ہو یا چاہے وہ تبریز انساری کا مسئلہ ہو اور ابھی حال میں گڑگاؤں کے اندر اس طرحے کی دو تین وارد آتے ہوئی جہاں جیشی کے نام پہ دلی شہر کے اندر بھی وارد آتے ہوئی ہیں تو دھرم کے آدھار پہ جیشی رام منتری سے ہمیں امید کرتے ہیں کہ وہ اس پر کڑائی سے کوئی کدم اٹھائیں گے کوئی کڑا بیان دیں گے تاکہ ایسے لوگ جو گورکشا کے نام پہ ہتیائیں کر رہے ہیں مسلم سمدائے کے لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں ان کے دل میں دہشت ہو ان کے من میں خوف پیدا ہو کہ اگر ہم دوبارہ اس طریقے کا کوئی کام کریں گے تو پھر ہمیں بخشے نہیں جائیں گے افسوس کی بات یہ ہے کہ پردھان منتری جی نے چار دنوں کے بعد اس پورے مسئلے پر بیان تو دیا لیکن وہ بیان کسی بھی گورکشا کے من میں کسی طریقے کا خوف اور دہشت پیدا نہیں کرتا اور شاید اس کو یہ بھی سندیس مل سکتا ہے کہ اس طریقے کا بیان آتا رہتا ہے تو اس لیے تھوڑی نراشہ ضرور ہے کیونکہ ہم امید کر رہے تھے کہ پردھان منتری جی اس پر بولیں اور کر رہا بولیں لیکن فیلحال انہوں نے نہیں کہا ہم یہی امید کر سکتے ہیں کہ جو گورکشا کے نام پہتیائے کر رہے ہیں کم سے کم ان کو تھوڑا سبق سیکھیں اور کچھ جو ہے ان کا من حردے پریورتن ہو کس طریقے سے کام کرنا ٹھیک نہیں اور کانون اپنا کام کرے دوستو آج اس مسئلے پر اتنا ہی موسیقی